اسلام علیکم ویلکم ٹو سیشن ٹری آف جنریشن وائی سیریز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنا کیوں شروع کیا اس بات کو حضرت علیم نے پی طالب کرنا اللہ و جل کریم کے اس مشہور و معروف جملے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں حضرت نے فرمایا من عرف نفسہو فقط عرف ربہ کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچانا اس شخص نے اپنے رب کو پہچان لیا فرض کیجئے آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آیا کچھ طلب کرنے کے لیے کوئی سوال لے کر آپ کے پاس آیا اب آپ اسے دیں یا نہ دیں اس بارے میں ٹوٹل چار پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں چار طرح کی امکان بن سکتے ہیں پہلا امکان یہ بندہ ہے کہ اگر آپ کے پاس خود نہیں ہے کچھ دینے کے لیے تو آبیس کہ آپ نہیں دے سکتے ہیں دوسرا امکان یہ بندہ ہے کہ آپ کے پاس دینے کے لیے ہے لیکن آپ کو کوئی اور خوف ہے کہ اگر دیا تو کوئی اور خطرہ سامنے آ سکتا ہے یا کسی اور نے آپ کو خرص کرنے پر پابندی لگا رکھی ہو تیسرا امکان یہ بن سکتا ہے کہ آپ کو علمیں نہیں ہیں کہ سامنے والا ضرورت من ہے یا نہیں ہے تب بھی آپ نہیں دے پائیں گے اور چوتھا امکان یہ بن سکتا ہے کہ آپ کے پاس دینے کے لئے بھی موجود ہے آپ کو کوئی خوف بھی نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا ضرورت من بھی ہے لیکن یہ ہے کہ خدا لخواست آپ خود بخیل ہیں آپ کنجوس ہیں دینے میں اس لئے آپ نہیں دے رہے لیکن اگر یہ چاروں امکان نہ ہو یعنی آپ کے پاس دینے کے بھی حیثیت ہے آپ پر کوئی اور پابندی نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا ضرورت من بھی ہے اور آپ کے اندر سخاوت بھی ہے اب ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے کہ اپنا دیں کیونکہ کوئی پاسیبیلیٹی بنتی نہیں ہے چاروں کرائٹیریاں پورے ہو رہے ہیں اب اس مثال کو خدا کی صفات کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک صفتہ خالق ہونا وہ خلق کر سکتا ہے پھر وہ خود ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کوئی اس پر مسلط ہو نہیں سکتا پھر ہر چیز کے بارے میں علیم ہے ہر شائع کا علم رکھتا ہے اور کریم اور سخی بھی ہے یعنی اس کی صفت ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے سو ان چار صفات کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ ہے وہ یہ کہ اگر وہ خلق کر سکتا ہے اور ہر شائع پر قادر ہے اور ہر شائع کا علم رکھتا ہے اور کریم ہے تو اب کائنات میں جس جس چیز کی کرییشن کی پوسیبلٹی ہوگی جس جس چیز کے کریٹ ہونے کا امکان ہوگا وہ لازمی طور پر اسے کریٹ کرے گا کیونکہ خلق نہ کرنے کی کوئی اور وجہ ہمارے سامنے نہیں ہے کریشن کے سارے کریٹیریا پورے ہیں سو اب اگلا سوال یہ بند ہے کہ کون سی چیز کس امکان کے تحت خلق ہوتی ہے اور بالخصوص انسان کس امکان کے تحت خلق ہوا اور ایک اور جو پرٹیکلر سوال یہ ہوں گے تھانکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو